عقبتہ ہیں کہ عمران خان کے تین مقدمات میں حفاظتی زمانت کا گئے معاملہ ہے لاہور ہائی کورٹ میں تین درخواست سے داہر کر دی گئی ہیں درخواست میں پندرہ دن کے حفاظتی زمانت کی صداح کی گئی ہے اور درخواست سے بلیسٹر سلمان صفدر کی بساحت سے داہر کی گئی ہیں درخواست سے موقع اکتیار کیا کیا ہے کہ مطالق عدالت میں پیشی کے لیے حفاظتی زمانت منظور کی جائے عمر حیات ہمارے ساتھ موجود ہیں جو عمر بتائیے گا اس حوالے سے کیا اپ ڈیٹ ہے اور عمران خان کے تین مقدمات میں حفاظتی زمانت کا گئے معاملہ ہے اور لاہور ہائی کورٹ میں تین درخواستیں داہر کر دی گئی ہیں کیا ڈیٹیلز ہیں آپ کے پاس جی بالکل جیئرمن تحریک انصاف عمران خان کی جانب سے لاہور ہائی کورٹ میں حفاظتی زمانت کے لیے تین الگ الگ پٹیشنز جو ہیں وہ فائل کر دی گئی ہیں اور یہ تینوں پٹیشنز جو ہیں دو اسلامباد کے تھانہ رمنا کے دو مقدمات ہیں انہیں حفاظتی زمانت کے لیے دائر کی گئی ہیں اور ایک کوئٹہ کا تھانہ ہے وہاں کے لیے حفاظتی زمانت حاصل کرنے کے لیے یہ پٹیشنز فائل کی گئی ہیں ان درخواستوں میں یہ کہا گیا ہے کہ عمران خان جو ہے وہ عدالت کے روگ رو سرندر کرنا چاہتے ہیں وہ پیش ہونا چاہتے ہیں لیکن جو زمان پارک ہے وہاں پر سخت کے جو پولیس ہے اس نے زمان پارک کو گیرا ہوا ہے وہاں سے وہ نکل نہیں پا رہے ہیں لہذا عدالت جو ہے ان کی حفاظتی زمانت منظور کرے تاکہ وہ متعلقہ عدالت سے رجوع کر کے زمانت حاصل کر سکیں اور شامل تفتیش ہو سکیں یہاں پر لاہور ہائی کورٹ میں اس وقت شبلی فراس میں دیگر رہنواز جو ہیں تحریک انساء کے وہ موجود ہیں اور لاہور ہائی نے ان کی جو عمران خان کی تینوں پٹیشنز ہیں پروٹیکٹیو بیل کی ان کی کوپیاں بھی حاصل کر لی ہیں شامل یہ بتائے گا کہ مقررہ وقت پہ کیوں نہیں پیش ہو سکے اور اب یہ خبر تیرا کے اجائز ہیں جی اس حوالے سے یہ چونکہ پولیس نے جب وہاں پر گھرا ڈالا زمان پارک کے طرف تو پھر وہاں سے جو انہوں نے مشابرت کی کیونکہ کوئٹا سے بھی پتہ کلا ہے کہ پولیس جو ہے ایک پارٹی پولیس پارٹی جو ہے وہ عمران خان کی گستاری کے لیے زمان پارک پہنچی ہے اور اس سے بچنے کے لیے یہ جو ہے احفاظ کی زمانت جو ہے وہ دائر کی گئی ہے اور یہ ہمارے ذرائع نے بتایا ہے کہ آج ہی یہ درخواستیں جو ہے سماعت کے لیے مقرر کی جا سکتی ہیں اس کے لیے یہاں پر جو ایڈیشنل جیسا جوڈیشل کا سیکشن جو ہے وہ اس حوالے سے کاروائی جو ہے وہ کر رہے ہیں اور درخواستیں جو ہیں وہ دائر کی گئی ہیں یہ ہمارے ذرائع نے بتایا ہے اور کنفرم کیا ہے کہ یہ درخواستیں دائر کر دی گئی ہیں اور جو تحریک انصاف کے یہاں پر بکلا ہیں ان کی کوشش ہے کہ یہ درخواستیں آج ہی سماعت کے لیے مقرر کی جائیں جی اچھا مر یہ بھی بتائے گا کہ گرفتاری سے مطلق امران خان کی بتائے گا کہ آگے کہا جا رہا تھا جیسے وہ گھر سے نکلیں گے اور انہیں گرفتار کر لیا جائے گا اس سوالے سے کیا ڈیٹیلز ہیں جی بالکل ایسے ہی ہے چونکہ امران خان کے خلاف چھتر سے چھتر مقدمے جو ہیں وہ پورے پاکستان میں درد کیے جا چکے ہیں اور کچھ مقدمات میں ان کی زمانت ہے اور زیادہ تر مقدمات جو ہیں ان میں ان کو زمانت نہیں ملی ہوئی ہے وہ اس لیے جو مقدمات جن کیسز میں پولیس پارٹی جو ہے ان کو گرفتار کرنے کے آئی ہے اور ان کو یہ خدشہ ہے کہ یہ پولیس پارٹی جو ہے ان کو گرفتار کر سکتی ہے ان ہی مقدمات میں افاظتی زمانت کے لیے لاہور آئی کورٹ سے حضور کیا گیا اور جتیم پٹیشن جو ہیں وہ آج ڈائر کی گئی ہیں یہ اچھا ٹھیک ہے عمر حیات بہت شکریہ آپ ہمیں تفصیلاً اگاہ کر رکھے تھے آپ کے بتائیں کہ عمران خان کے دین مقدمات میں حفاظتی زمانت کا یہ معاملہ خیالہ اور ہائی کورٹ میں تین درخواستیں دائر کر دی گئی ہیں اور درخواستوں میں پندرہ دن کے حفاظتی زمانت کی اصدا کی گئی ہے درخواستیں بریسٹر سلطان سفدر کی وساط سے دائر کی گئی ہیں جبکہ درخواستوں میں یہ موقف اکتیار کیا گیا ہے کہ مطالقہ دالت میں پیشے کے لیے حفاظتی زمانت منظور کی جائے آپ کے بتائیں اس دوالے سے کہ حفاظتی زمانت کی صدا کی گئی ہے درخواستیں بریسٹر سلطان سفدر کی وساط سے دائر کی گئی ہیں اور درخواستوں میں یہ موقف اکتیار کیا گیا ہے کہ مطالقہ دالت میں پیشے کے لیے حفاظتی زمانت منظور کی جائے آپ کو بتائیں سوالے سے کہ عمران خان کے تین مقدمات میں حفاظتی زمانت کا ایک معاملہ ہے اور لاہور ہائی کورٹ میں تین درخواستیں دائر کر دی گئی ہیں یہ بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ حفاظتی زمانت کی کوپی لاہورنگ نے موصول کر لی ہے آپ کو اپ ڈیٹ کرتے چلیں کہ عمران خان کی تین مقدمات میں حفاظتی زمانت کا یہ معاملہ ہے لاہور ہائی کورٹ میں تین درخواستیں دائر کر دی گئی ہیں درخواستوں میں پندرہ دن کی حفاظتی زمانت کی استعداد کی گئی ہے درخواستیں بیرسچر سلمان سفدر کی وساطت سے دائر کی گئی ہیں درخواستوں میں موقف یہ اپنایا گیا ہے کہ متلکہ عدالت میں پیشی کے لیے حفاظتی زمانت منظور کرے اور حفاظتی زمانت کی کوپی لاہورنگ کو موصول بھی ہو گئی ہے آپ کو بتاتے چلیں کہ درخواستوں میں پندرہ دن کی حفاظتی زمانت کی استعداد کی گئی ہے اور درخواستیں بیریسٹر سلمان سبدر کی وساست سے دائر کی گئی ہیں درخواستوں میں موقف یہ اختیار کیا جا رہا ہے کہ مطلقہ عدالت میں پیشی کے لیے حفاظتی زمانت منظور کی جائے عمران خان کی تین مقدمات میں حفاظتی زمانت کا یہ معاملہ ہے لاہور ہائی کورٹ میں تین درخواستیں دائر کر دی گئی ہیں اکبتائیں کے درخواستوں میں پندرہ دن کے حفاظتی زمانت کی صداق کی گئی ہے درخواستوں میں بریسٹر سلمان سفدر کی وساط سے دائر کی گئی ہیں اور درخواستوں میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ مطالقہ دالت میں پیشے کے لیے حفاظتی زمانت منظور کی جائے ایمنان خان کے دین مقدمات میں حفاظتی زمانت کا یہ معاملہ ہے اور لاہور ہائی کورٹ میں تین درخواستیں دائر کر دی گئی ہیں جبکہ درخواستوں میں پندرہ دن کے حفاظتی زمانت کی استعداہ کی گئی ہے اور درخواستی زمانت کی قوپی لاہورنگ کو موصول بھی ہو چکی ہے عمران خان کی تین مقدمات میں حفاظتی زمانت کا یہ معاملہ ہے لاہور ہائی کورٹ میں تین درخواستیں دائر کر دی گئی ہیں درخواستوں میں پندرہ دن کی حفاظتی زمانت کی استدعا کی گئی ہے درخواستیں بیریسٹر سلمان سبدر کی وساطت سے دائر کی گئی ہیں درخواستوں میں موقف اپنایا جا رہا ہے کہ متلکہ عدالت میں پیشی کے لیے حفاظتی زمانت منظور کی جائے جبکہ حفاظتی زمانت کی کوپی لاہورنگ کو موصول ہو چکی ہے ایک بار پھر آپ کو بتاتے چلیں کہ عمران خان کی تین مقدمات میں حفاظتی زمانت کا یہ معاملہ ہے جس میں لاہور ہائی کورٹ میں تین درخواستیں دائر کر دی گئی ہیں درخواستوں میں پندرہ دن کی حفاظتی زمانت کی استدعا کی گئی ہے اور درخواستیں بیریسٹر سلمان سبدر کی وساطت سے دائر کی گئی ہیں اس میں موقف اپنایا یہ جا رہا ہے کہ متعلقہ عدالت میں پیشی کے لیے حفاظتی زمانت منظور کی جائے آپ کے بتائیں اس حوالے سے کہ عمران خان کی تین مقدمات میں حفاظتی زمانت کا یہ معاملہ ہے اور آپ کے بتائیں کہ اس حوالے سے جو کاپی ہے وہ لاہورنگ نے محصول کر لی ہے لاہور ہائی کورٹ میں تین درخواستیں ادار کر دی گئی ہیں درخواستوں میں پندرہ دن کی حفاظتی زمانت کی استدعا کی گئی ہے درخواست بیلٹسٹر سلمان سبدر کی وساطت استدعا کی گئی ہے اور درخواستوں میں موقف اتیار کیا گیا ہے کہ متعلقہ عدالت میں پیشی کے لیے حفاظتی زمانت منظور کی جائے کاشف سلمان ہمارے ساتھ موجود ہیں کاشف بتائے گا اس حوالے سے کہ لاہور ہائی کورٹ میں تین درخواستیں ادار کر دی گئی ہیں اور عمران خان کی تین مقدمات میں حفاظتی زمانت کا یہ معاملہ ہے کیا ڈیٹیلز ہیں آپ کے پاس؟ عمران خان کی تین مقدمات میں حفاظتی زمانت کا یہ معاملہ ہے جس میں لاہور ہائی کورٹ میں تین درخواستیں دائر کر دی گئی ہیں درخواستوں میں پندرہ دن کی حفاظتی زمانت کی استدعا کی گئی ہے اور درخواستیں بیریسٹر سلمان سفدر کی وساطت سے دائر کی گئی ہیں اس میں موقف اپنایا یہ جا رہا ہے کہ متعلقہ عدالت میں پیشی کے لیے حفاظتی زمانت منظور کی جائے آپ کے بتائیں اس حوالے سے کہ عمران خان کی تین مقدمات میں حفاظتی زمانت کا یہ معاملہ ہے اور آپ کے بتائیں کہ اس حوالے سے جو کاپی ہے وہ لاہور ہائی کورٹ میں تین درخواستیں ادار کر دی گئی ہیں درخواستوں میں پندرہ دن کی حفاظتی زمانت کی استدعا کی گئی ہے درخواست